اسلام علیکم ناظرین شو بیس کلک چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل نند کی اپیسوڈ سکسٹین میں آپ دیکھیں گے گوھر رابی اور جہنگیر پر الزام لگاتی ہے کہ رابی کا جہنگیر کے ساتھ چکر ہے جس پر جہنگیر گوھر کے موں پر زوردار تھپڑ مارتا ہے جس کے بعد گوھر غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے اور وہ چلا کر رابی سے کہتی ہے کہ میں آج اسے مار ڈالوں گی جہنگیر یہاں کیوں آتا ہے اور وہ غصے میں گوھر سے کہتی ہے کہ آپ کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہی ہیں آپ اور آپ کا بچہ آپ کی وجہ سے برباد ہے آپ کو کوئی اور موقع نہیں ملا تو آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں اس پر گوھر ساکب سے کہتی ہے کہ سنا ساکب میں گھٹیا اور یہ اتنی پارسا ہے کہ اپنے نندوئی کے ساتھ موں کالا کرتی پھی رہی ہے گوھر کی اس بات کو سنکا جہنگیر شدید غصے میں گوھر سے کہتا ہے کہ بس گوھر ایک لفظ بھی اگر موں سے نکالا نہ تو یہاں کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دوں گا جہنگیر کی اس بات کو سنکر گوھر کے پیرو تلے سے زمین نکل جاتی ہے جس کے بعد جہنگیر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ گوھر نے اپنی اناکی تسکین کی خاطر ایک معصومر بے گناہ لڑکی پر کیچڑ اچھالا ہے گوھر کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور میں دوں گا اس کو اس کے کیے کی سزا دوسری طرف گوھر اب رابی کو اس گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی ہے وہ ساکیب سے روتے ہوئے کہتی ہے کہ رابی نے ادائیں دکھا دکھا کر جہنگیر پر ڈورے ڈالے جس کی وجہ سے جہنگیر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ساکیب غصے میں کہتا ہے کہ میں رابی کو بازو سے پکڑ کر اس گھر سے نکال باہر کروں گا پھر وہ رابی کو اس کے بھائی کے گھر چھوڑ آتا ہے دوستو اب جہنگیر گوھر کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں درو کیجئے گا اللہ حافظ